بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلسٹر گوھر صاحب اور عمر عیب صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں یہ ملک آئین کے تحس چلنا ہے قانون کے تحس چلنا ہے ایک مینٹری یا یہ ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک ہے جنگل کا قانون ہے یہ ملک اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو آئین نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے آئین نے اس کو ایکسپانسیبیلٹی دی ہوئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئین سے ماروا یہ جو آرڈر دے رہے ہیں اور جو آرڈر دے رہے ہیں وہ کس قانون کے تحس دے رہے ہیں اور جو آرڈر اوبے کر رہے ہیں وہ کس قانون کے تحس دے رہے ہیں اس آرڈر کو اوبے کر رہے ہیں اس ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک تو بنایا ابھی اس کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ابھی ملک میں اس طرح ماہور دیکھو ہم تو اس وقت جو پیشنز دکھا رہے ہیں وہ اپنی لیڈر عمران خان کے وہ جاسی کے انہوں نے کٹگاری کیلئے کہا ہے جو کٹگاری کیلئے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے این او سی کے علاوہ جلسہ نہیں کرنا ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا ہمارے تو لوگ کے پی کے کے تقریباً موبلائیز ہو چکے ہیں وہ تو ہم لے کے آتے تو یہ تو کوئی اس کو روکنے والے نہ ہوتا ہم صرف اپنی لیڈر کی انسٹرکشن کو پالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب جلسہ کریں گے تو این او سی کے تاکہ وہ کوئی ایسی سیچویشن نہ پیدا ہو لوگ نکل چکے ہیں لوگ راستر میں ہیں ہم نے صرف او صرف اپنی لیڈر دیکھو ہم یقین رکھتے ہیں کانون اور آئین پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کو ملک کو کانون اور آئین کے مطابق چلا ہو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک کس طرح چلے گا نہیں چلے گا میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ لیمٹ صاحب کراس کر رہے ہیں ہم نے ابھی پولیٹیکل کومیٹی میں ڈسکس کیا ہے اور متفقہ فیصل اور متفقہ فیصل آئے اور ہم اپنی لیڈر آم باری چیرمین سے بھی مشورہ لیں گے کہ اگر اس دپا انہوں نے این او سی وی نہ دی تو پھر ہم پروانی کریں گے اگر یہ کانون کو نہیں مانتے اگر یہ آئین کو نہیں مانتے اور یہ بندوق کے زور پہ اور اپنی ہر دربی کی زور پر جو ہے نا سب ملک چلاتی ہے ہی نہیں چلائیں گے میں یہ کہتا ہوں دیکھو ہم اس ملک کو قاعدہ دم کا پاکستان بانانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کانون اور ان کے مطابق چلے تمام ادارے اپنے اپنی پریمیٹر میں کام کرے ادلیہ ازاد ہو فوج جو ہے نا اپنی پریمیٹر میں کام کرے اور پارلیمیٹ کے اپنا جو جورسٹکشن اس میں کام کرے یہ تب چلے گا نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے آئی ایویپ کا بجٹ پاس کیا یہ بجٹ کسی طور پر اس حوام کی رمائندگی نہیں کرتی یہ جو ٹیکسیں جو انہوں نے لگائے ہیں یہ کسی طور پر منظور نہیں ہے جو انہوں نے بیڈی کی قیمتیں میں جتنا حسابہ کیا ہے اس کو ہم کسی صورت میں نہیں مانتے اور جو انہوں نے مزید تو ایک مختلف جو سلی کلاس پر جو ٹیکس لگا ہے نا کا بھی نہیں قبول ہے ہم صرف اپنے عوام سے ایک ایک بالکل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اپنے ورکور بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ڈٹی ہوئے ہیں آپ ذہن میں رکھیں نہ ڈرے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں ہم لڑیں گے قانون اور آئین کی پیچھے ہمارے لیڈر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جدوجہت کرنی ہیں مجھے صرف بتایا کہ ایک جو جیل میں گئے جو ہمارا پوزیشن لیڈر ہے جو کہ پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو سرٹ میں پوزیشن لیڈر ہے جو سیریل لیڈر ہیں ان کو آپ ملاقات نہ کرنے دیں بھائی کس قانون کے تحت آپ کے تو جیل کے اپنے ملول بھی ہے اس میں بھی ایک پروسیجرز ہے میں صرف آج ہمارے دیگر ساتھ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہمارے ایمین ایز بھی ہیں میں بلکل یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں بھائی ڈرنی مرنی کی بات نہیں ہے ہم کسی طور پر کسی سی ڈر ہی نہیں ہے ہم اپنا آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے میں صرف پیپل پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی جو نہ آپ ڈبل سٹینڈرٹ ختم کرے ایک طرف تو آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بجٹ پہ اتراز بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا بھی بناتے ہیں پھر بجٹ کو اوٹ بھی دیتے ہیں آپ جو ہے نا ایک طرف کہتے ہیں کہ ہومن رائٹس کی وائلیشن وائلیشن کی بات کرتے ہو اور اس وقت تحریکی انصاب کے ساتھ جو بنیادی ہومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی وہ بات نہیں کرتی یعنی جو ہمارا جو ہمارے سوشل ورکر جو ہمارے سوشل ویڈیا کے ورکر ہیں آہ رزوان جو ہمارا ویڈیا کو ڈیل کرتا ہے یہ جو ہمارے عذر مشوانی ہیں یہ جو گل صاحب کا بائی ہے یا جو بھی ہے یہ کس قانون کتا یہ سارے غیر قانونی ہے اس کو نہیں مانتی اس کے خلاف اور پلیٹ فارم پر آواز اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلم مبارک اللہ سیدنا محمد وعلی محمد میں سینئر قیادت نے گفترو کر لی ہے آج پورا پاکستان تیار تھا اور اب بھی تیار ہے خیبر پختون خواہ میں تاریخی موبیلائزن موبیلائزیشن ہو چکی ہے لوگ اٹک کی طرف روا دوا ہیں ساؤت پنجاب کا ہمارا صدر اون عباس بپی روڈ پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آٹھ فروری کا دن ہے پورا ساؤت پنجاب نکل آیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے آزاد جمہو کشمیر کے حقیقی وزیر آزم جن کو امران خان نے بنایا تھا نیازی صاحب قیوم نیازی صاحب موجود ہیں کشمیر تیار ہے گلگل بلکستان کے سابق وزیر آلہ جو کہ حقیقی وزیر آلہ ہے خالد خرشید خان انہوں نے کہا ہے کہ گلگل بلکستان بھی تیار ہے تو آپ پشاور کی مردان کی سوابی کی مانسیرے ہزارے کی کیا بات کرتے ہیں ساؤت پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں ٹرائبل بلٹ سے لوگ آ رہے ہیں اقبال افریدی کھڑے ہیں ٹرائبل بلٹ کے نمائندے ہمارے سفوت ہیں ہمارے تمام لیڈرشپ پیچھے موجود ہے ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں ہم کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے آج یہ بات ثابت ہو گئی آج ہم نے قانون کو مانا ہم نے نو مئی کو بھی مانا تھا آج یہ ثابت ہو گیا کہ نو مئی کو قانون کی درجیاں بکیرنے والے کون تھے میں یہ بھی بات رکھنا چاہتا ہوں سامنے جتنا جناح ہوس ہمارے لیے قابل اعترام ہے اتنا ہی کسی ادنا ورکر کا گھر اس کی ماں بہن بھی اتنی ہی قابل اعترام ہے جتنی قائد عظم کی تصویر قابل اعترام ہے کس طرح پنجاب میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور جس شخص کے نیچے زل شاہ جیسے معصوم بچے شہید ہوئے جس کے نیچے ہماری ہم سب کی ماں رہانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینہ گیا اس کو آپ نے ہاں وزیر داخلہ بنایا میں اپنی لیگل ٹیم سے شویب بھائی بیٹھے ہوئے میں درخواست کروں گا اس دن میں عمر عمر عیوب بھائی عصد قیصر صاحب مستی خیل صاحب ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے میں استداء کروں گا کہ جب آپ کنٹیمٹ پروسیڈنگ کریں تو ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر صاحب ہم پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے اعترام لیکن اس میں آپ انٹیریر منسٹر کو بھی پارٹی بنائیے کیونکہ اس کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے آج جلسہ ہونا تھا اس جلسے سے پہلے کل مانسیرہ نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں وہ جلسہ صرف مانسیرہ کہتا ہے عمر عیوب صاحب سواتی صاحب آپ کو مبارک ہو کل ہزارے نے دکھا دیا اپنا اصل چہرہ صرف ایک جلسہ دکھائی ہے مانسیرہ نے جو جلسہ دکھائی اس کی چمک اور اس کی گھنگرج آج پرائیم منسٹر ہاؤس میں اور ان کے ہینڈلرز کے دفاتر میں سنی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ جلسہ ہمیں مجبوراً آرزی طور پہ آرزی طور پہ کچھ دنوں کیلئے مؤخر کرنا پڑا ہے ہم قانون اور آئین کو ماننے والے لوگ ہیں آج جلسہ گاہ میں میں نے عمران خان کا وہ پیغام سنانا تھا جس لی میں نے یہ گفتگو کرنے کی جسارت کی اپنے سینئرز کی اجازت سے کہ عمران خان صاحب سے میں نے تین دن پہلے پوچھا کل میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب ہزارہ آپ کا ہزارہ ہے عمران صاحب ہزارہ خان پہ فیدا ہے آپ نے ہزارہ کو کیا میسج دینا ہے تو ہزارہ کا میسج کل ہم نے مانسیرہ کو دیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے اور یہ بھی کل عمران خان نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہہ دو علی محمد اور جو اور جو دوست تھے جو کھڑے تھے وہاں وہ کلابی تھے کہ آپ پاکستانیوں کو کہہ دو کہ ہم وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکنگے اور آج کے جلسے کے حوالے سے سپیشل میسج تھا عمران خان کا میں نے پوچھا خان صاحب پاکستانیوں کو جلسے گاہ میں اسلام آباد میں میں کیا کہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں خان صاحب نے ایک لفظ ادا کیا خان صاحب نے کہا پاکستانیوں کو کہہ دو آزادی آج کا جلسہ آزادی کے نام پہ تھا حقیقی آزادی اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کو کہو کہ میری مومنٹ رول آف لاکی ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی اور کل ہم سب کے لیے بہت ایک افسردگی کا دن تھا جب قوم کے سب سے بڑے لیڈر نے یہ کہا کہ اگر آئین کے مطابق میری جماعت سے یہ جو زیادہ ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں آئین کے مطابق یہ میں ڈیل نہیں کرتے ہمارے اسیران کی رہائی نہیں ہوتی یہ ظلم بند نہیں ہوتا ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا آئین کی حکمرانی کیلئے پھر میں بھو کر تال پہ جاؤں گا اور یہ بھی کہا کہ جب میں بھو کر تال پہ جاؤں گا اپنے وکلا اور سیاسی قیادت سے مشوری کے بعد تو پھر پاکستان کے ہر گلی گلی کریا کریا دکان دکان شہر شہر کھیت اور کھلیان پھر پرامن اعتجاج ہوگا بھو کر تال ہوگی پروٹیسٹ ہوگا اس تک ملک کو لے کے نہ جائیں ملک کو آئین کے مطابق لے کے چلیں پاکستان آئین کے مطابق چلائیں اعتجاج کرنا جلسہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے میں آخر میں صرف یہ کہوں گا ابھی تو خان نہیں نکلا ابھی تو خان کے صرف کارکن نکلے ہیں جلسہ گا تو ابھی بھرا نہیں تھا آپ کے احسان خطا ہوگئے اس لیے میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ ڈر گے جے بھاگ گے جے نس گے جے ایک جلسے سے آپ کے احسان خطا ہے جب امت مسلمات کا لیڈر نکلے گا پھر آپ کس طرف بھاگیں گے بہت شکریہ